بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھ دوں اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ فضل الرحمن صاحب نے ایک بڑا بیان دیا چین اور سعودی عرب نے صاف صاف کہا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت آئی تو ہم اربوٹ ڈالر نہیں دیں گے ووٹ عمران خان کو نہ دیں اس کی میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑا اہم معاملہ ہے بی بی سی نے ایک بڑی سٹوری جس میں پاکستان میں خفیہ جہازوں سے کیا جاتا رہا پانچ جہاز نور خان ائر بیس پر اور پشاور کا باچہ خان ائر پورٹ تین ماہ سے تعمیرات کے نام پر کیوں بن نگران حکومت کی بارداد سائفر ٹرائل منظور کروا دیا سپریم کورٹ کا حکم لڈی کی ٹوکری میں سیدھا وہ طریقہ انصاف جلسوں کی اجازت جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے کیا جلسے ہوں گے نگران وزیراعلا پنجاب لیول پر پلینگ فیلڈ کے نام پر لیول پلین کر رہا ہے فراش اہزادی کی فوٹو شاپ پاسپورٹ کی خبر جو جیو نیوز نے لندن کی نشیات میں چلائی تو ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں وزیراعلا بلوچستان آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ زبردستی ہوگی شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس بھی مشکل میں پڑ گیا اور نگران نہیں کابینہ بھی بن گیا آج ہے لیکن سب سے پہلے میں اہم نقاط میں آپ کو سمجھانا ہی کوشک ان کو کنٹرول اور قبضے میں فرق کیا ہے امریکہ نے جیسے عراق پر قبضہ کیا لیکن کنٹرول نہیں کر سکا ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاکستان پر قبضہ کر لیا لیکن کنٹرول نہیں ہو رہا اب امریکہ نے اپنا ایکشن پلین بدلا پاکستان میں قبضہ نہیں کر رہے کنٹرول چاہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا کنٹرول کیسے بحال کریں اور کنٹرول کا ریموٹ کو جو ہے وہ ہوتا ہے عوام کے ہاتھ میں فضل الرمان نے کل جو یہ بات کی نا کہ امران خان کی حکومت آئی تو چین اور سعودی عرب اربو ڈالر کے جو منصوبے بنا کر بیٹھے ہیں پیسے نہیں دیں گے وہ اربو ڈالر اگر امران خان آگا تو نہیں ملیں گے تو ووٹ نہ دے اس کو آپ وہی کہہ رہے ہیں اس بندے سے پوچھے جب سے امران خان کی حکومت گئی دو سال سے سعودی عرب نے کتنے ارب ڈالر دیئے ہیں محمد بن سلمان امران خان کی حکومت جانے کے بعد کتنی دفعہ آ چکا ہے سعودیہ نے پاکستان کے ہندوستان کے مقابلے میں کیا انویسمنٹ کی ہے شہباز شیف چھے مرتبہ سعودی عرب گیا آرمی چیف جاتا رہا جنرل باجوہ جب موجود تھا بار بار انہوں نے تنگ آگر سے میڈل دے دیئے پیسے نہیں دیئے آئی ایم ایف کے لون کی پہلی کنڈیشن تھی جاؤ پہلے سعودی عرب اور چین سے لکھوا کے لاؤ وہ نہیں مان رہے تھے امران خان نہیں تھا وہ کہتے تھے نہیں پہلے جاؤ آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم کہتا تھا نہیں ادھر جاؤ شہباز شیف رکھ دی روتے ہوئے کہا تھا میں مانگنے کا عادی نہیں بکاری نہیں ہوں مجبوری ہے لیکن کرے کیا امران خان موجود نہیں تھا اور یہی ہوا چین نے بھی سی پیک پروجیکٹ پہ کام کرنا چھوڑا امران خان موجود نہیں تھا سوال پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب تھا چین نے پیسے نہیں دیئے چین اپنی کانفرنس میں نہیں بلاتا خلا میں جائے تو وہ ایتھیوپیا کو لے جاتا ہے پاکستان کو لے کے نہیں جاتا ہے امران خان تو موجود نہیں تھا فضل اور ایمان نے جو باتیں کیے بڑی اہم باتیں ہیں آپ کو مستقبل میں چین اور سعودی عرب کیا مدد کریں گے جو آج مدد نہیں کر رہے جب دیوالیا پن کے قریب تھے اور امران خان وہ واحد بندہ تھا جس نے کرزے واپس کیے نے نواز شیف اور سے پہلے والی حکومتوں کو اور باجوہ سمیت ان اسٹیبلشمنٹ کے تمام دعو پیچ کو آپ دیکھیں تو وہ اس سوچ سے آپ کو نکلنے نہیں دیتے کہ چین سو دیرہ پیسے نہیں دیں گے اب چلیں گے نہیں خود مختاری نہیں ہے چوبیس کروڑ کا ایٹمی ملک چندے بھیک اور خیرات مدد امداد ان کی ذاتی حفاظت گندی لڑائیوں قرائے کی مندوق بننے کے علاوہ ایک ملک کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا صرف اور صرف یہ آپ کو پیغام دے رہا تھا کہ ووڈ اس کو نہ دیں سب سے پہلے میں چین اور سعودی عرب کے بفاداد پاکستان میں ہیں کیا دوستی کا لیول کیا ہے آپ کے ساتھ دونوں ممالے کا کردار کیا ہے مسلم امہ پاکستان کے ساتھ دنیا کی سیاست کے ساتھ طاقت کے اس کھیل میں امریکہ کے بلوک میں یہ ممالے کہاں کھڑے ہیں پاکستان کو ان کی ضرورت ہے یا انہیں پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کی کون سی حکومت ان کے حق میں بہتر ہے پاکستان کا کون سا حکمران ان کے لیے بہتر ہے تمام اہم معاملات جو آپ کو پتا ہونے چاہیے لازمی سب سے پہلے دیکھیں سعودی عرب کے کردار کی بات کرو امت مسلمہ کے لیے سعودی عرب کا جو کردار ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے ابھی حالیہ میڈلیز کے تنازے میں جہاں OIC کے جلاس میں تجاویز کیا دی گئیں جنگ بندی کے لیے امریکہ یورپ کا تیل اور گیس بند کریں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات تجارت انہیں تسلیم کرنے کا روک دیں انہیں اپنی فضائی حدود نہ چلانے دیں امریکہ کی جتنی بھی ائر بیسز موجود ہیں وہ بند کروائیں خالی کروائیں اس کے جواب میں صاف انکار سیدھا سیدھا صاف جواب اسرائیل کو تسلیم کرنے معاملہ سعودی عرب امریکی اخبارات کے مطابق آج بھی اس ڈیل پہ قائم ہے چاہے حالات کیسے بھی ہو سعودی عرب میں موڈرنائزیشن کے نام پر جدت پسندی کے نام پر عرب امرات کا مقابلہ MBO سے MBZ کا دنیا کو موڈرن سعودی عرب دکھانے کا ہے یہ بہت آگے نکل چکی ہے آپ یقینی کہ ایسی ویڈیوز تو آپ نے دیکھی ان کی جو منظریں یہاں پہ اسلامی تشخص سے تو وہ میچ کرتی نہیں کسی صورت میں سعودی عرب کسی صورت میں امریکی بیسی اپنے ملک سے ختم نہیں کر سکتا یہ شاہی حکومت جب سے صدام حسین کا حملے کے بعد انہیں لگتا تھا جب بھی ان کی حکومت وہ خطرہ ہوا امریکہ ان کا تحفظ کرے گا امریکہ آج بھی ایسٹ انڈیا کمپنی جیسا آپ کو بتا ہے مسالے بیچنے آئی تھی اور پھر اگلے سو سال تا کو ملانی کیا اس طرح امریکہ وہاں میڈلیس میں مکمل ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا سعودی عرب بہرین عرب ہم سب طرف سعودی عرب امریکی زیر تسلط ہے سعودی عرب پاکستان سے چاہتا کیا ہے ایک پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی جس کا اظہار محمد بن سلمان نے ابھی فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ ہفتے پہلے کا دنیا میں محولیاتی تبدیلیاں اور عوامل کی وجہ سے خوراک کی شوٹے جانے والی ہے کہت پڑھنے کا بہت بڑا معاملہ شروع ہونے والا ہے جس میں پاکستان سے ذریعی ملک کی بہت بڑی اہمیت ہوگی پاکستان کے مادنی وسائل جیسے ریکرڈ ایک کس ہونا پاکستان کی فوج کسی قسم کی ممکنہ سعودی تنازم براہ راست حمایت ایک ایسی حکومت جو سعودی مفادات کا تحفظ کرے اسلامی دنیا میں ان کی بادشاعت کو کوئی چیلنج نہ کرے جیسا رب ممالک میں عرب سپرنگ آئی کسی بھی ایسی تحریک سے خطرے سے نمٹنے کے لیے اسلامی ممالک کے تحات پر بنی ہوئی فوج جس کی سربراہی پاکستان کو دی گئی اپنی حفاظت کے لیے یہ چاہتا ہے پاکستان میں کون سی ایسی حکومت سعودی عرب سے ہر بات کسی معاملے پر چونچران کیے بغیر مان لیں تو سر فیرس نام نواز شریف صاحب کا مشرف کے ساتھ جب ڈیل کر کے سعودی عرب گئی وہاں ان کی بگر اسٹلی ملے لگی ان کے محلات بنے ان کے کاروبار بنے جو آج بھی قائم ہیں ہندوستانی لوگ کام کرتے ہیں سارے آج بھی سعودی عرب زامن بنا نواز شریف واپس آیا سب سے اہم کردار سعودی عرب کا تس ڈیل میں جو افریقہ کے بدنام زمانہ سری لنکا کے راجہ پاک سے عیدی امین تیونس کے زین العابدین اور اس طرح کے جتنے بھی حکمران ہیں یہ جب لوٹ مار کر کے وہاں بھاگتے ہیں تو انہیں پناہ ملتی ہے پاکستان کا نواز شریف ان ممالک کو حکمرانوں کو نواز شریف پناہ دی گئی یہ آج بھی سعودی تسلط میں ہے جس طرح ماضی میں سعودی ایران کا تنازعہ ہوا اور مذہبی دکانیں کھلی تھی فرقہ واریت کی فیکٹریاں بنی تھی اسی طرح مختلف فرقوں کے مولوی بھی مولوی حضرات بھی ایران اور سعودی عرب کے لیے ان کے پیرول پر کام کرتے رہے اس میں سر فیرس فضل الرحمن کا نام آتا ہے ریالوں کی آپ کو پتا ہے بڑی باتیں چلے دی پاکستان خودمختاری کی بات آتی سالمیت کی بات آتی تو خودمختار ملکی طرح اندوستان کی طرح باقی مالک تو وہاں ایک نام آتا تھا عمران خان جو پاکستان کا مفاہد کہ فوج بھیجنی ہے یمن کے نہیں سعودی عرب کی لڑائی لڑنی ہے کہ نہیں ملیشیا ترکی اسلامی مالک کے ساتھ اتحاد بنانا ہے کہ نہیں آپ کو یاد ہوگا خان کا ملیشیا کا دورہ جو ایم بی ایس نے محمد من سلمان نے کینسل کر آیا ہے یہی محمد من سلمان تھا جس نے رجیم چینج آپریشن قدر عمران خان کو جنرل باجبا کی سازش کے بارے میں بھی بتایا تھا اور اسے یہ پتہ ہے کہ یہ واحد حکمران ہے جو ذاتی طور پر نہیں بکھ سکتا اس کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے یہ سعودی عرب سمیت چین سمیت نہ کسی کو کرپشن پاکستان میں کرنے دے کا چاہے وہ ریکرڈک کی کونے ہو پانچ سو عرب ڈالر کی ڈیل ہو یعنی ان کے ساتھ مہنگے ترین کرزوں میں پاکستان دوبا ہو سنتالیس عرب کا کرزہ کتابوں میں ستہ سٹھ عرب یہ لے کہ اکیس عرب کون کھا گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں عمران خان آپ کو پتہ ہے آئی پی پیز انڈیپنڈن پروائیڈر سے بجلی کے معاہدے ہو مہنگے ترین ان کے جو ری وزٹ کرنے والے معاہدے ہو ان کمپنیوں کو شدید تحفظات ضرور ہے کیونکہ وہاں کرپشن پر ہاتھ کیوں ڈالتا ہے عمران خان انہیں بھی برا لگتے ہیں اب چین میں کرپشن نہیں ہے وہاں پہ کرپٹ لوگ موجود ہیں چھے مہینوں میں چین کی کابینہ کے پانچ وزراء اچانک براسرار غائب ہوئے جس میں وزیر دفاع وزیر خارجہ نائی وزیر خارجہ جسے بڑے بڑے اہم عدوں کے لوگ شامل تھے یہ لوگ اپنے ملک کے خلاف نہیں جاتے لیکن کرپشن ابھی بھی وہاں موجود ہے بڑے ہائی لیول پر موجود ہے حالات پاکستان سے مختلف ہیں فرق صرف یہ ہے وہاں اپنے ملک سے لوگ محبت کرتے ہیں جو بدقسمتی سے آپ پاکستان میں ناپید ہوتا جا رہے ہیں ان حالات میں فضل و رحمان جو فلسطین کا کہہ کہ قطر تائیلینڈ اور ترکی گھومتا رہا بیرونی ساشوں میں امریکہ سعودی عرب اسرائیل کے کہنے پر بیانات دے رہا ہے یہ ریمن ڈیویس کے کیس میں امریکی حکام نے کہا تھا کہ ان حکمرانوں کو صرف پیسے دو یہ اپنی ماں بھی بیج دیں گے اس ماں کا مطلب مادر وطن تھا یا دھرتی ماں یا انگریز جیسے خود مدر لینڈ کہتا ہے وہ اپنے وطن کو بیچنا یہ فضل و رحمان کا بیان اسی کے تناظر میں آتا ہے ماضی میں انہوں نے ایسے کام کی ہیں ان کے تمام پول بی بی سی نے اب کھول کے رکھ دیئے یہ جو بلاول باجوا و دفتر خارجہ انکار کرتے رہے کہ ہم نے پاکستان کا اصلہ یکرین کو نہیں بھیجا اب تو پوری کی پوری رپورٹ بی بی سی نے کھول کے رکھ دیئے اور میں تو میرے جیسے کہیں دوست بارہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ نور خان ایربیس سے پانچ خفیہ پروازے ہوئیں بارہ اگست دوزار بائس کو جب جنرل باجوا رائل ملٹری کی پاسنگ آٹ پریڈ پہ گیا تھا اس کے ٹھیک دو دن بعد آپ دیکھیں وہ پڑے میں ابھی بھی گلوکارہ ہو جو ان کی پاکستان کے سفرد خانے میں وہ جو برطانوی عرب نے یاد بزنس مین اس کی یکرین کی گلوکارہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے ان گانا بھی بڑا ہوئے ایف سولہ کے یکرین دینے کا جس نے کہا تھا اس کی باجوا سے ملاقات پھر سارے معاملات کھل کے آئے کہ کس طرح امریکی کمپنیوں سے لاکھوں ڈالر کے اسلے کے معایدے کیے گئے رائل ائر فورس برطانوی پانچ مرتبہ نور خان ائر بی یہ بڑے ہر کلیس ہوتا ہے بہت بڑا کبرس میں پھر برطانوی فوجی اڈیر اکروتری پر اور پھر وہاں سے رومانیاں اور پھر وہاں سے ڈالر اسلے کی فروخت میں ایک سو پچپن ایم مارٹرز اور نورٹھروپ گروپ کا نام بھی آگیا امریکی کمپنیوں کے نام بھی آگیا کس طرح سترہ گاز دوزار بائیس کو معایدے پر دستخط ہوئے اور یہ سب کچھ امران خان کی حکومت گرانے کے بعد میرے چینل پر پڑھے ہیں آٹھ دس طرح کے وی لاؤگ ہیں جس میں تفصیل آپ کو میں نے مکمل ایک چیز بتائی ہوئے وہ چیک کریں ضرور میں سے اس کو بار بار دوراتا نہیں لیکن بی بی سی کی سٹوری نے کنفرمیشن دی ہے اور یہ ہمیشہ جھٹلاتے رہے وجہ امران خان کی حکومت گرانے جنرل باجبہ کے ذریعے ثابت ہوتا ہے ابھی پشاورم میں باچہ خان ائرپورٹ پچھلے تین مہینوں سے رنوی پر کام ہونے کے وجہ باندھے لیکن سب جانتے ہیں اس طرح کی فارداتیں کیسے ہوتی ہیں آج بھی یہ وہی کام ہو رہا ہے اڈے بھی دیں گے سب کچھ لیں گے یہ کیونکہ عالمی سیاست نہیں سمجھ رہا یکرین کے جنگی حالات ہیں پول اڈے ہیں ملدابیہ آئے ہیں تو ان کی دیکھیں سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے ابھی امریکہ میں سپیکر کی عدم اعتماد کامیابی بارڈن اتنا سٹرونگ نہیں رہا پھر اسرائیل کی جو جلدی میں جو فیصلے کی ہیں اس سے بھی تحادیوں یورپ ان تمام ممالک کے لیے امریکہ کینیڈا میں بڑی مشکلات بڑھ گئی ہیں مسلمانوں کے ہر اتوار کو بڑے بڑے مظاہرے پوری دنیا بڑے دباؤ بڑھ چکے ہیں بہت بڑا عوام ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی کنٹرول کا لفظ یاد رکھی گا آنے والے دنوں میں ایران شمالی کوری آٹمی پاور ہونے کا اعلان کریں دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا اب یہ جو اندرونی سطح پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی عوام پر کنٹرول کے لیے پاغل ہو اس کنٹرول پر ان کا عدالتوں پر مکمل کنٹرول ہے اداروں پر کنٹرول ہے نیپ پے الیکشن کمیشن ایف آئی ای لیکن پاکستانیوں پر کنٹرول نہیں ہو رہا ابھی دیکھیں شاہ عبدالعزیز جی ایو ایف کا میدوار اس کا بتیجہ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ ہوگا تو وہ ووٹ دوں گا ورنہ لوگ اپنے ماں باپ کو ووٹ نہیں دیں گے الیکشن پر کھڑے ہو تو بلے کے بغیر اس لیے ان سے تو پیمز نہیں کنٹرول ہے پچاس افغانیوں نے وہاں یہاں غمال لوگ میں نہیں چھڑا پا رہی صرف ان کا تحریک انصاف کے لوگوں پر کنٹرول کوشش ابھی محمود خان رکھ رہا ہوں دورانی ان کے سامنے ایک فائل رکھی سائن کرو یہاں پر ہم نے لگانا ہے وزیرہ الانیہ عدالتوں پر الیکشن کمیشنر پر کاضی فائز پر جہاں جوڈیشل دیکھیں کوئی جوڈیشل آرڈر نہیں کوئی کورٹ رپورٹروں کا نہیں پتا نواشی کے اپیلوں کی اگلے ہفتے سماد بھی ہونی ہے مطبع یہ خبریں بھی دے دی جائے ابھی کسی کو پتے ہی نہیں ہے خود کاضی فائز کو نہیں پتا اور الیکشن کمیشنر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے اسلام بادہ ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ نہیں دیا لیکن نگران حکومت کی وفاقی کا بینہ نے دو دن پہلے سماد سے سائفر کیس جو ہے وہ جیل میں خفیہ ٹرائل کی منظوری بھی دے دی اندازہ کریں ذرا یہ عمران خان پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا خود مختار ریاست بنانا چاہتا یہ وہ سزا دینا چاہتے ہیں وہ نصار دورانی میمبر کہہ تھا الیکشن کمیشن کا کہ سیکیورٹی خطشات ہے سماد جیل میں ہم نوٹیفائی کرتا وہ تم سے تو خطشات ہیں وزارت داخلہ سے اجازت مانگ رہے ہیں وہ کہتے جی وزارت کا انہوں سے پوچھ کے بتا دے ہوگا وہی جو انہوں نے کیا وہ بزائے ہیں شویب شاہین صاحب وکیل پیش ہوئے انہوں نے کہا ہمیں کوئی سہول ہے میں تو کافی پینسل تک نہیں لے کے جانے دیتے ہیں خفیہ جلسے خفیہ ٹرائل جلسہ کرنا نہیں دیتے خفیہ ٹرائل کر رہے ہیں ان کی کوئی دیکھیں یہ کون سا ملکہ جہاں نواز شریف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں عمران خان کی جان کو اتنا خطرہ ہے الیکشن کمیشن ججز عدالتیں اٹھا کے ڈیالا جل جا رہے ہیں لندن سے نواز شریف کو بلا کے منارے پاکستان پر جلسہ بھی کروا دیا اور عمران خان کو خطرہ ہے تین ایم باتیں عمران خان کو بتا چکتے ہیں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کسی صورت میں نواز شریف وزرداری کی کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈالے گی یہ عمران خان کو پتا چلا تھا یہ کنٹرول کریں گے اور کشمیر انڈیا کے ساتھ ساس بات کریں گے اور جنرل باجوہ اسرائیل کو تصنیم کروائے گا یہ تینوں چیزیں عمران خان اگر آکر پبلک میں بتا دیتا لیکن وہ نہیں بتاتا وہ بار بار یہ کہتا تھا ان آر او نہیں دوں گا ان آر او نہیں دوں لوگ پوچھتے تھے کون سا ان آر او وہ اسی لئے کشمیر کی آواز قوام متحدہ سے ہر چگہ بار بار اٹھاتا تھا وہ جواب دیتا تھا اس کو باجوہ صاحب قیدعظم محمد علی جنہ کا موقف بار بار بتاتا تھا کہ اسرائیل کے معاملے پر نہیں پیچھے اٹھیں گے جو قیدعظم نے کہا وہی ہوگا خان وہ پبلک میں اگر باتیں بتاتا تو معاملہ لیکن نہیں اس نے بتایا یہ جنرل باجوہ ایک شخص کا نام نہیں ایک سوچ کا نام یہ سوچ ہر دور میں موجود رہی ہے اور رہے گی بھی عمران خان نہیں چاہتا تھا کہ ان کی باتوں سے اداروں میں اور عوام میں کچھ ایسے دوریاں وہ نظر انداز کرتا رہا دوزار اٹھارہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو اندازہ تھا یہ خان مقبول لیڈر ہے یہ پاکستان کا رہنمہ بن چکا ہے بس الیکشن میں اس کی بیس سیٹیں انہوں نے اس لئے چھینی کہ اتحادی کٹھے کر کے بساکھیاں رکھ دیں ایمک ایم کے لوگ اور یہ سارے جب مجبوری ہوئی ہم وہ بساکھیاں گرا دیں گے حکومت سے اسی لئے خواجہ عاصف سے دوزار انیس میں آٹھ مہینے بعد عمران خان کی حکومت کے بعد ڈیلنگ کی ہو چکی دی وہ تو کرونا اور معیشت کی طبعیہیں تھی نوازشی نے غات اٹھا دی نہیں نہیں میں تو نہیں چلا سکتا جیسے ابھی بھی نہیں چلا سکتا وہ عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کا اسے محمد بن سلمان کی ثروپتہ بھی چل گیا تھا لیکن اس نے جنرل باجوا کو نہیں اٹھایا کیونکہ جنرل باجوا قسمیں اٹھاتا تھا اس کے سامنے اچھاتا تو برطرف کرتا لیکن جنرل فیض کو جب اٹھایا گیا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر بیوروکریسی سیول انٹیلیجنس دارے میڈیا ہر چیز پر کنٹرول کر کے سائیڈ لگا سندھ میں منڈیاں لگیں آج عمران خان سے ان تمام چیزوں کا حساب یہ لے رہے ہیں کیا یاد رکھے جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا صرف عمران خان نہیں اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے عرشت شریف عمران ریاض پھر جو پچیس مئی کے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا زمان پارک میں کیا جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی پھر یہ نو مئی کا جس کا عمران خان کی پارٹی اور سارا تباہ کیا یہ سارا اسی انٹرنیشنل سازش کا ایک تسلسل ہے جو آج فضل و ریمان آپ کے سامنے بات کر رہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ لولی لنگڑی حکومت بنائیں گے تو ہوگا کیا چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی آج جسے لادلہ بنا کے آنکھوں کا تارہ بنائے وہ آنکھوں کا موتیاں نکلے گا عوام تو خان کے ساتھ ہے وہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے الیکشن کروا لیں جیسے مرضی کرویں اب سائفر کا ٹرائل خفیہ طور پر کروا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس میں بشرا بی بی کو ملزمہ بنا دیا فرا خان کو بی سی سکینڈل میں لائے جارا اب جو ایک چیز ابھی بلنڈر دیکھیں بلنڈر بلنڈر کیونکہ کرتے ہیں نا دو نمبر کام جیو نے بھی حالی میں وہ فرا خان کے پاسپورٹ کی اڈاوپ فوٹو شاپ کی تصویر اپنے چینل پر جلائیں اب یہ نشریعت برطانیہ میں بھی چلتی ہے خبر وہاں آ چکی ہے جو ابھی ہم نے چیک نہیں کی تو میر شکیلو رحمان صاحب بہت بڑے کانونی مسائل میں بسیں گے اور یہ ابھی فرا خان کو شاید پتہ ہی نہ ہو اس کو اس تک یہ پیغام پہنچے گا اس ویڈیو کے ذریعے کہ وہ تصویر جو کی ہیں نا جو ایڈیٹنگ کی ہیں اس کو کیس میں چیلنج کریں اور آدھا پیسہ گیا ہے ان کے پاس سوشل میڈیا کو بارال داد دینی چاہیے تحریکی اصاف کی کہ جو بولتا ہے وہ پھر مو چھپا گئی ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو یا کوئی بڑا موٹیویشنل سپیکر ہو ان کی طرح لٹی ہی ڈب ہو دیتے ہیں لوگ ایسے پڑتے ہیں پیچھے داری لگتا ہے کہ کوئی دھیان سے بات کی جائے لیکن بات سچ کریں اور حقی کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں یہ جب کرتے ہیں دو نمبر ہی کرتے ہیں عوام دیکھیں جانتی ہے زبانے خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو بار زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا لوگوں کی نراز بھی ہو جاتے ہیں اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ